جو لوگ کپڑے بناتے ہیں وہ شاید نماز نہیں پڑتے اور جو لوگ نماز پڑتے ہیں وہ کپڑے نہیں بناتے اس کا تجربہ مجھے یوں ہوا بیٹے کی شادی تھی وقت کم تھا سب نے مشورہ دیا کہ ریڈی میٹ کپڑے خرید لو تو میرا مختلف جگو پہ چکر لگا اگرچہ کہ میرا بجٹ خاصا تھا یعنی دس ہزار روپے تک لیکن اس کے باوجود میں اپنے لیے کوئی بھی مناسب آوٹفٹ خریدنے میں ناکام رہی اور اس کی وجوہات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی عجیب بات ہے کہ میرے لیے دس پندرہ ہزار لگا کر بھی کوئی ایسی آوٹفٹ نہیں ہے کہ جسے پہن کر میں نماز بھی ادا کر سکو کیونکہ شادی کے دوران نماز کا وقت تو آنا ہی تھا کچھ کپڑیں ان کے بازو سیتھ رو تھے ان میں سطر پورا نہیں اور کچھ لباس میں ایسی جگو پہ موتی لگے ہوئے ہیں جیسے دامن پہ یا ٹراؤزر کے نچلے حصوں پہ کہ جب اب اتحیات تشخد کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ چوبن پیدا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ تر لباس میں سلیوز کا مسئلہ تھا یا آستینے تھی نہیں یا گلوں کی کوئی نہ کوئی خرابی تھی اور اتنی بڑی بڑی برانڈز ہیں تو وہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت کے لیے ایک پورا لباس کیوں نہیں تیار کر سکتی کہ جسے بہن کا نواز ادا کی جا سکے اور اس میں کوئی الٹریشن نہ کرنی پڑے اتنے پیسے لگانے کے بعد مجھے الٹریشن کیوں کرنی پڑے گی مجھے درزی کا چکر کیوں لگانا پڑے تو اس کے کچھ قصوروار ہم بھی ہیں جب میں اور آپ جیسی ہواتین بازار جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوال کریں ہر دکاندار اور ہر برانڈ سے ہر ریزائنر سے کہ بھئی کیا یہ لباس ایک مسلمان عورت کے لیے مناسب ہے کیا اس میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوال شروع کر دے گا تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ٹیگ کے اوپر قیمت کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے یہ لکھا ہوگا سیوٹیبل فر پریئر یا کم از کم یہ کہ سیوٹیبل فر مسلم وومن ہماری ڈیمانڈ کرنے کے بعد یہ چیز بارکٹ میں آ سکتی ہے تو میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ اس سوال کو عام کریں اور پاکستان میں بہت بڑی طبقہ ایسا ہے جو ہجاب اور سطر کا اور خدود کا حیال رکھتا ہے تو ایسی حیادار عورتوں کے لیے بھی برانڈز کو چاہے وہ کوئی بھی برانڈ کیوں نہ ہو لیکن ان کو ایسے کپڑے ایسی آٹفیٹس لانچ کرنی چاہیے جو ایک مسلمان اور ہجابی عورت کی ضرورت کو پورا کر سکے جب تک ہماری طرف سے ڈیمانڈ نہیں آئے گی فیڈبیک نہیں جائے گا اس میں ممکن ہے زیادہ پیشرفت نہ ہو تو اس لیے میری دعوت ہے کہ آپ یہ کومنٹس اور فیڈبیک دون تکانداروں تک ہر اپنے شاپنگ ٹرپ میں شامل کر لیں ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرتی چلوں کہ ایک تو یہ کہ کبھی کوئی کڑھائی والے کپڑے جس سوٹ پر جتنی کڑھائی ہوگی وہ اتنا ہی کم پہنا جائے گا اور اگر آپ کے پاس آپ نے یہ سوچ کے رکھے ہوئے ہیں کڑھائی والے کپڑے کے پھر کام آ جائیں گے تو ان کو نکال دیں کڑھائی والے سوٹ بھی پہن کر بھلے آپ کو برتند ہونے پڑیں ان کو استعمال کریں اور ختم کر دیں اور ہر وہ لباس جس پہ کام زیادہ ہوگا اس کو خریدنے سے آوائیڈ کریں اور کبھی کوئی سوٹ یہ سوچ کر مت خریدیں کہ یہ کئی آنے جانے کے لیے رکھ لیتی ہوں اس لیے کہ وہ سوٹ ہمیشہ کم استعمال ہوتا ہے ہاں کچھ آٹفیٹس ایسی رکھیں جو آپ کے لیے ایسے موقع پہ کام آ سکیں کیونکہ پارٹیوں یا شادیوں کے لیے آخری منٹ پہ شاپنگ کرنا ہو سکتا ہے کہ قدرے مہنگا پڑے لیکن یہ کہ اس نیت سے یعنی کڑھائی والے کپڑوں کو جتنا ایوائٹ کیا جائے اچھا ہے اور فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کچھ پرانے جمع ہیں تو فیس بک پہ آج ہی ان کو سیل کریں کیونکہ اس وقت ان کو سیل کرنا یا کئی ڈونیشن دینا چاہیں تو بہت آسان ہے ایک چھوٹی سی ٹپ اور کہ میں جب بھی کہیں گھر سے واہر جاتی ہوں سفر کے لیے تو اپنے ہینڈ بیک پارٹس میں چھوٹا سا پتھر رکھ لیتی ہوں کیونکہ بعض اوقات پانی کی سہولت تو ہوتی ہے لیکن پردے یا ہجاب کا انتظام نہیں ہوتا تو اس سے تیمم آسانی سے کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی نماز گزانہ ہونے پائے اور یہ میں نے سیکھا تھا جب میرا مراکش اور ترکی چکر لگا اگرچہ کہ وہاں حواتین کے لیے ہر مسجد میں سہولت موجود تھی اور یہ سہولت پاکستان میں کم ہے اور اس کی بھی ڈیمانڈ ہمیں کرنی ہوگی لیکن جو کہ ایک سہولت موجود ہے تو نماز کی حفاظت کے لیے مجھے یہ بہت کام آتی ہے بہت شکریہ